موسیقی پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولرز کی دہشت سے حریف بیٹسمن ہمیشہ خوف زدہ رہے ہیں موسیقی اسی لئے پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں پیس فیکٹری کہا جاتا ہے موسیقی اسی پیس فیکٹری کے ایک نئے ہتھیار احسان اللہ خان آج باکمال میں ہے ہمارے مہمان آئیے ان سے ملتے ہیں موسیقی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹک ٹاک پریکٹس چل رہی ہے یہاں پر؟ ہاں جی آچھا چلیں آئیے بہتے ہیں موسیقی کبھی سوچا تھا کہ مٹا کے گاؤں ارکوٹ کا رہنے والا احسان اللہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کر سکے گا نہیں کبھی بھی نہیں سوچا تھا بس ہم تو ٹیپ بول کیل رہی تھی ہمیں کیا پتا پاکستان ٹیم میں کیسے جانا ہے میں انڈر نائنٹین کیل رہا تھا ڈسٹک سلیکٹ ہوا تھا تو میں اسی کیل رہا تھا میں نے کہا ایک گاؤ کا کرکٹ ہے اسی کیل رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا اسی اوپر جاتا ہے بندہ ورنہ میں اس ٹیم پرفارم کرتا اچھا پھر اس کے بعد میں جو دو سال بعد آئے وہ انڈر نائنٹین میں آخری سال تھا میرا تو اس کے بعد پھر میں نے پرفارم سٹارٹ تھی ہے آپ کا گھر دوہزار بائیس میں سلاب سے تباہ ہو گیا تھا اس وقت آپ کہا تھے اور گھر میں کون کون موجود تھا گھر میں ابو اور امی اور بھائی سارے موجود تھے اور میں جو تھا میں پنڈی میں فرس کلاس کیل رہا تھا قید ازام طوافی تو میں اس میں مصروف تھا جب سلاب آیا تو اس وقت اس مشکل حالات سے کیسے نکلے مشکل حالات سے اللہ نہیں نکالے ہیں اور علی بھائی نے بہت ہیلپ کی ہے علی ترین نے جو ہمارا ملتان سلطان کا آنا رہے ہیں اس نے پھر میرے لئے گھر بنائے ہیں ادھر اور پھر اس کے بعد میرا سب کچھ ٹیک ہوا ہے مٹہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا سفر کتنا مشکل رہا اور گرین شرٹس پہننے میں کیا کیا مشکلات آئیں اور وہ سفر کیسا رہا کچھ اس کے بارے میں بتائیں پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں ٹیپ بول سے آیا تھا میں بڑک میں کیا کیا چھٹے مامو کو اور پھر ہی چھٹے مامو پکڑ ت ہے میں پسند رہا تھا کہ تیپ بول اوروں گہو میں کچھ بول کے پہلے میں نے اٹھیں سے بہت بول کیوں کہ وہ ڈندہوں ہو سکتے ہیں میرے بہالкус者 ? ڈندہوں کے بہت بہت بول سے ہے میرے اب وہ چھٹے مامو جو اطاز وہ بڑک اور مامو سے اسے بہت چھٹے مامو اس نے میرے اب کو بول دیا کہ پھر알یوں پتے لیا جاتے ہیں تو میں نے ٹرائلز میں ایک سو اٹھتیس میں بول پیکا تھا اس ٹائم میرا گروم بھی نہیں ہوا تھا پھر اس کے بعد میں سلیکٹ ہوا تھا ملتان سلطان کے لئے ملتان جو کیمپ تھا ہمارا ٹیلنڈ ہنٹ پروگرام تھا الیزیا اس کا ہٹ تھا الیزیا اس نے بھی بہت ہلف کیے ادھر سے اٹھا کی ادھر لے گیا تو شروع سے وہ سٹارٹ ہی ٹیپ بول سے لیا تھا یا ہارٹ بول بھی کھیلتے تھے نہیں ٹیپ بول سے سٹارٹ کیا تھا پھر چھ آٹھ مہینے میں نے ہارٹ بول کیل دیا پھر اس کے بعد میں کرکٹ میں آیا ہوں پھر ٹیپ بول ایسے دو تین میچ کیلتے تھے اتنا نہیں کیلتے تھے جب ٹرکٹ شروع کی تھی تو اس وقت کیا فاسٹ بولر ہی بننا چاہتے تھے یا کوچز نے آپ کو اس طرف راقب کیا کہ بالنگ کی طرف آؤ یہ سٹرونگ ہے تمہاری پہلے میں کہنا چاہتا ہوں جو میں فاس بولر تو میں شویب بھائی کو دیکھ رہا تھا میں تو وٹا مار رہا تھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ بول کیسے ہوتا ہے ہمیں کسی نے سمجھایا بھی نہیں تھا میں وٹا مار رہا تھا تو وہ تو لیگل نہیں ہے تو پھر بھائی نے سمجھا دیا میرا چھوٹا بھائی ہے میرے سے پانچ سال چھوٹا ہیں تو اس نے مجھے سمجھا دیا آپ ایسے کرو مجھے آدب سے نام بلاتا ہے بچا اس نے مجھے گا ایسے سیدھا ہاتھ گھماوے بچا سیدھا ہاتھ گھماں بچا اس گ이가 مجھے ہڑ مکنی کیا پھر میں نے بس مجھے کا مجھے سے ماہر embarrassing پیس تھا جو وٹا مار کے سارا وہی پیس تھا سارا پھر اس کے بعد پھر انڈر نائنٹین میں سلیک Pet Turn price میںouring بچا یہ فاغexpensive سیتا ہ ہیں پھر چالیس میں نام آ گیا تھا انڈر نائنٹین و van summoning لائنٹین پر انڈرنٹین فالک پھر اس میں شائین تھا موسا تھا ہنسنین تھا، ارشد اقبال تھا، محمد الیاس تھا، حمزہ خان تھا اور میں تھا تو ہم چیس سات آٹھ بولر تھے جو نیوزیلینڈ میں انڈر نائیٹین وڈکپ تھا تو اس میں ہم سیلیکٹ ہوئے تھے پھر ادھر میں ایک مہینہ دو مہینے وہ ریچتا تو پھر انہوں نے نہیں لے گئے آئیڈیال کون تھا؟ کسے فالو کر کے فاس بولر بننا چاہتے ہیں؟ آئیڈیال تھا پہلے تو شیب بھائی تھا پھر دوسرے میں وکی بھائی تھا ایک دوست نے مجھے گا ہے وکی بھائی یار کر کرتا تھا وہ جو ریورس سوگ کرتا تھا وہ ہی سیکھنا ہے آپ کو تو میں نے دوست کو کہا ہے میں نے وکی بھائی سے توڑی سی ٹیپس لے نے تو میں لہر آگیا ادھر پاک لائن میں جو ابھی میں بی کلتا ہوں ادھر ابھی بی کل رہا ہوں ادھر پاک لائن انٹرنیشنل کے لیرمی اس کا جو عنہ ہے ملک صاحب اس نے مجھے بہت سفورٹ کیے میرے پاس پائکس نہیں تھی وہ بھی افوٹ کیے اور میرے پاس رہائش بھی نہیں تھی آپ کو پتہ ہے لاہور میں بہت مہنگائی ہوتی ہے تو سارا خرچ اور جو اچھا ڈائیٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھا دیارہ تھا تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی رہیں گے تو انشاءاللہ میں ادھر ہی کلوں گا ابھی تک آپ کو ایک ونڈے اور چار ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا ہے ٹیسٹ ٹرکٹ کھیلنا بھی ہر کرکٹر کا خواب ہوتا ہے خود کو ٹیسٹ ٹرکٹر بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا ہاریس رہوف کی طرح آپ کی ترجیح بھی وائٹ بال ٹرکٹ ہے میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں جو مجھے کرکٹ ملیا ہے تو میں نے فورڈے بھی کھیلا ہوا ہے فرس کلاس سات میں میں نے فرس کلاس کھیلے ہوئے ہیں میں نے اس میں تییس ہا اٹھ کیے ٹیسٹ 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 � پھر اس کے بعد ہم ادھر آ گئے دس دن اگل پانچ دن رشت کیا تھا پھر اس کے بعد نیو زیلینڈ سیریز تھا تو این نیو زیلینڈ سیریز میں مجھے دوسری دن کے اگل پر کیم میں پیشt Sachen پھر اس کے بعد نہ زوری رہ تا نہ کچھ مزہ آرہ تا پھر پیکشتpas بھی نہیں ہو رہ تا مجھے بھی سمجھ نہیں آرہ تا کسی کو بھی کتے سمجھ نہیں آرہ تا پھر میں ایک جو رسولینجاج کے ٹی تی میں نے پھر بھی میرے خواہل میں ایک اور ایک سو پچاس میں ڈالا تھا پھر اس کے بعد ایک سو بائیالیس ایک سو بکتالیس پہ کر رہا تھا اسٹرکٹر بڑھنا چاہتے ہیں کیا آپ کی خواہش کیا رہے ہیں میرے خواہش یہ ہے میں زیادہ پوکس کروں اپنے پاکستان کی کرکٹ پہ اور زیادہ پوکس کروں لیگوں پہ نہیں لیگ میں نہیں نہیں کلنا اگر لیگ میں نہیں کلنا ہے تو ایک لیگ کلنا ہے اچھا سا جو اس میں مجھے یہ لگے اس سے کوئی ایمپرویوٹ ہو رہی ہے تو اس لیے میں وہی کیلوں گا اور میرا جو خواہش ہے میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں اور ٹیسٹ میں کیلنا چاہتا ہوں پی ایسل تک کیسے پہنچے سب سے پہلے آپ کو کس نے دیکھا اور کس نے سب سے پہلے اپروچ کیا پی ایسل کے لیے پی ایسل سیون آپ کو میں کہہ رہا ہوں ایک اسلامباد میں ٹرائلز تھی میں نے جو ہمارے سیکرڈ یلیون ٹیم تھی اس ٹیم چیٹی میں بن گئی تھی تو اس ٹیم میں نے تھوڑا سا پرفارم کیا تھا تو مجھے بلایا تھا لاہور کلندر نے لاہور کلندر کی ٹرائلز تھی کامیاب جوان پروگرام کی تو اس میں میں نے کیا تھا ایٹی نائن مائلز اور سیراج نے کیا سیراج الدین نے اس نے نائنٹی مائلز کیا تھا دونوں پسند آگئی تھے پھر ہم نے راشد لطیب نے ہم کو ڈراب میں ڈال دیا ڈراب میں ڈال کے ہم مجھے سپلیمنٹری میں اٹھایا ہے ملتان سلطان نے سپلیمنٹری میں اٹھا کے میں نے پہلا میچ کلے اچھا یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے قسمت کی بات ہے سپلیمنٹری میں اٹھا کے پہلا میچ کلو اب بعض افریدی کا رونا ہو گئے ہیں میں نے پہلا میچ کلے ہیں پہلا میچ میں میں نے اچھی اور کیا ہے تین رنگ دیتے ہیں پھر دوسری میچ میں میں نے پخر کو آؤٹ کر کے پھر میرے کاف میں توڑی سی انجری آگئی پھر اس کے بعد چالیس دن میں نے سیکھا ہے چالیس دن میں ڈرسنگ روم شیئر کر کے میں بیٹا ہوا ہوں اور میں نے سیکھی ہے بہت چیز میں نے سیکھی ہے گیپسن سی بھی میں نے سیکھی ہے انڈی پلاور سی بھی میں نے سیکھی ہے اب دریمان سیب سے بھی میں نے سیکھی ہے اور ہیدر بھائی تو مجھے بہت سپورٹ کر رہا تھا جو ہمارا منیجر تھا اس ٹین تک تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہے ابھی جو احسان اچھی لینڈ پہ پیک رہا ہے ہارڈ لینڈ جو ہارڈ لینڈ ہر کسی کی پاس نہیں ہوتا جو ہارڈ لینڈ پہ اگر اسٹیلیا میں بھی کرو انڈیا میں بھی کرو وہ کامیادیں آپ نے پی ایس ایل اور ٹی ٹوئنٹی میں ایک سو پچاس کی رفتار سے بالانگراءی تھی میند PF's Ohh ایک سو پچاس سپیڈ میں بالانگراء لینڈ کرانے کی کیا خواست ٹریننگ ہوتی ہے میں ایک سو پچاس بہلاج تقریباً 8 نو بول کیے پی ایس ایل میں فرمڈ پہ میں چلا گیا ہوں تو انشاءاللہ سات انسی رہ گئی ان سے ایکسو ساسا تک انشاءاللہ اس کی کوشش کر ڈنگ ہوتی ہے میں یہ یہ کہہ رہا تھا 150 میں نے کیا ہے ایک سو ساٹھ میں جانے کے لئے تھوڑے سی ٹوئلنگ میں نے کی اور تھوڑے سی ٹانگوں میں بھی جانے ہی ہے تھوڑے سی ہپ میں تھوڑے سی شولڈر میں تھوڑے سی کمر میں اس سے میں اچھا ہوا ہوں انشاءاللہ ایک سو ساٹھ بہت آسان کام ہے میرے شوی بختر از افاس بولر ان کا ریکارڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آرہا ہے وہ کب توڑیں گے وہ تو ہے ایک سو ایک ساٹھ اشاریہ چار یا تین ہے میرے خیال میں تو میں نہیں توڑ سکتا کوشش یہ ہے میں ایک سو ساٹھ بھی کر لوں یہ بھی بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں اور جس طرح کی ٹریننگ میں دیکھ رہے ہیں آپ کر رہے ہیں تو نو ونڈر کہ آپ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آر جیسا ہمیں فاس بولر بھی ملے گا اپنی انجری کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہوئی کیا زیادہ تیز مول کرانے کے چکروں میں تو نہیں انجر ہو گئے تھے میرے کوشش یہ تھا میں نے ایک سو ساٹھ کرنا اس سیریز میں تو بس وہ الیبو میں اتنے جان نہیں تھا میرے خیال میں بچپن میں تھوڑا سا مہ گرا ہویا کوئی چیز ہوئی ہے جو میرے الیبو ہے وہ پڑ گئی ہے ورنہ بولنگ سیئے نہیں پڑتی انجری کی وجہ سے ایجیا کپ ورل کپ اور آسٹریلیا سیریز آپ سے مس ہو گئیں کب تک صحتیاب ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے جو ورل کپ ہے ہر کسی کے خواہش ہوتے ہیں پانچ سال چار سال بعد آتی ہیں اور ایشیا کپ بھی ایک سال بعد آتی ہے تو خواہش تو بہت زیادہ تھا میں نے کہا میں نے ایشیا کپ میں پرفارم کر کے میں نے ورل کپ کے لئے جانا ہے تو خواہش بہت تھی بس اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر بھی اللہ پاک کا لگ لگ شکر ہے جو میں انجری سے باہر ہوا ہوں آپ کو پتا ہے جو مجھے وہ کمل صحتیاب ہو گئے ہاں الحمدللہ پہلے جو میرا انجری تھا تو بہت خطرناک تھا آپ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے بہت خطرناک تھا جو میرا یہ پڑ گئے تھا ایلبو میں تو یہ اندر سے مسل ایسے کچھ کے ہڈی کو اتار رہا تھا تو وہ ہی انجری ہوتا یہ ایلبو کے انجری ہوتی ہے تقریباً ایک سال یا ڈیٹھ سال لگتا ہے بندے کو الحمدللہ چار مہینوں میں میرے ایلبو اپنی جگہ پہ واپس جڑا ہوا ہے یہ آپ ریکاوری فیز میں ہیں تو ریہیب کا کیا عمل ہوتا ہے کیا کیا ایکسرسائزز کرواتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس کو ریکاور کیا ریہیب میں پہلے چیزیں لوہر بارڈی لوہر بارڈی کو سٹرانگ کرتے ہیں لوہر بارڈی سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو لوہر بارڈی کو سٹرانگ کریں گے تو سب کچھ اچھا ہوگا لوہر بارڈی میں نے سٹرانگ کیے تو اوپر جو میرے ایلبو تھی اس پہ ہم نے کام اتنا نہیں کیا تھا پھر جو پلستر اتار رہا ہے اور جو لگائے تھے وہ اتاری ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیے اس پہ کام اور پھر ڈمبل سے طور سے ایکسرسائز سٹارٹ کیے تو الحمدللہ وہ ریہب اچھا چل رہا ہے اور ہم صبح تقریبا سات آٹھ بجی سویمنگ پول جاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک سیشن ادھر کرتے ہیں ایک گھنٹہ نو ریسٹ کرنا ہے ریسٹ نہیں کرنا اس میں ایک گھنٹہ سیشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بارہ بجی جیم کرتے ہیں پھر ایک گھنٹے کا ریسٹ ہوتا ہے پھر کانا کھاتے ہیں پھر اگر کوئی بالنگ کر سکتا ہے تو بالنگ کر لیں اگر کوئی بالنگ نہیں کر سکتا تو پھر جیم کے سیشن ہوتے ہیں انجری کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت مشکل فیز سے آپ گزریں پی سی بی نے کتنی مدد کی آپ کو اس فیز میں انجری سے ریکوور ہونے میں کتنی مدد کی یا آپ نے یہ سب کچھ خود کیا میرے مدد جو کی ہے پی سی بی نے بہت زیادہ کی ہے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر میں علی بھائی کا بہت شکر گزار ہو جو اس نے مجھے ادھر رہائش پہ رکھی ہوئی ہے اس نے اس کی رہائش پہ میں رکھا ہوا ہوں ادھر رکھا ہوا ہوں علی ترین نے میرے ساتھ بہت سفورٹ کیا ہے ایسے اونر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے لوگ کہہ رہے تھے احسان ہمیں چاہیے وہ کہہ رہا تھا ملتان ٹیم لے لو احسان ہمیں نہیں دے سکتے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر سہیل سے کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے حفیظ نایم سے کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے اور حسین سے کوئی اچھا ٹرینر نہیں ہے تو یہ تینوں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا ہو رہے ہیں سب کچھ اور جتنے پی سی بی کے منیجمنٹ ہے واسیم مقدس اور حفیظ بھائی جتنے بھی ہمارے اور نامیں مجھے نہیں آتا جتنے بھی ہمارے منیجمنٹ ہے اور ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کمیگ پی ایسل میں ہم ایکسپیک کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں وہاں کھیلتے ہوئے سیحتیاب ہونے کے بار انشاءاللہ کل سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ سکس ویکس میں مجھے لگیں گے اپنے پیس آنے میں انشاءاللہ پی ایسل میں میرے خیال میں سکس ویک سے ہم احساناللہ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ چلے ہم لیں گے چوٹی سی بریک دیکھتے رہیے باکمال موسیقی ورکم بیک ٹو باکمال ہمارے ساتھ احساناللہ خان ہے احسان آپ نے کہا کہ آپ پی ایسل کھیلیں گے یہ بتائیے کہ پی ایسل کھیلنے کا تجربہ کیسا تھا؟ کوشش میرے یہ ہے پی ایسل ایڈ میں ہم سے ٹرافی میس ہوئی تھی تھوڑا سا میرے خیال میں میں نے فائنل میں تھوڑا سا مار کہا تھا ایک ور میں شاہین سے اگر وہ مار میں نہیں کہا تھا تو ہم ٹرافی لے جاتے پھر آخری ور زمان کرتا تھا اباس آفریدی نے ایک شارٹ مار ہے ایڈ پر جو چوکا ہو جاتا ہے وہ بول لگا ہے اور رکا ہوا ہے گئے نہیں ہے پیچھے تو قسمت نہیں تھا کوشش یہ ہے پی ایسل نائن کی جو ٹرافی ہے اس پہ ہم قبضہ کر لیں اور ملتان سلطان لے جائیں ملتان سلطان کا فائنل تو نہیں جتوا سکے افسوس تو ہوگا ہارنے پر ملتان سلطان کے آنر علی ترین نے کیا کہا تھا آپ کو وہ بہت خوش تھا اس نے کہا احسان جو آپ نے اس پی ایسل میں ایک سو پچاس والے بولے ڈالی ہے ساری دنیا حیران ہوئی ہے اس کے وجہ سے اور آپ کو پتہ ہے جو اپنانستان سیریز تھا اس میں بھی تھا میں اور جو ہمارا ایشیا کب تھا اس میں بھی تھا وڈکپ میں بھی تھا سارے پلین میں میں تھا ابھی بھی نیو زیلینڈ سیریز کی پلین میں بھی تھا تو ابھی انجری سے ریکار نہیں ہوا ہوں کل سے میں انشاءاللہ بالنگ سٹارٹ کر رہا ہوں تو کوشش یہ ہے میں آرام آرام سے چلوں اور ایک سو ساٹھ کے رفتار فورا کروں اور دنیا کو کہو پاکستان کے پاس انٹی ثابت ہو سکتی ہے اس ٹین تو میں سمجھ رہا کوئی ٹیم نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کریں اچھا ہماری بہت اچھی اپننگ بھی ہے میڈل آرڈ بھی ہے باولنگ بھی اچھی پک ہوئے ہیں تو میں بہت خوش ہو جو جو آلی ترین نے آبی آلی ترین نے ٹیم ان کو سمبھالا ہے ان کا چچتا تھا یہ اور الحمدلللہ ہماری جو پک ہوئے بہت اچھی ہوئے ڈیڈ ملان جو انگلینڈ کا بیٹسمن ہے وہ ٹی ٹونٹی کا لنبر ون بیٹسمن تھا تقریبا دو مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے ہیں تو وہ مجھے بہت پسند ہے جو اس نے اسٹریلیا میں جس طرح ایننگ زکے کے لئے ہیں اور ریزا ہینڈرکس وہ مجھے بہت پسند ہے اور ایک بولر ہے انگلینڈ کا رسٹیڈ ٹوپی ہے کیا نامیں اس کا وہی اور ایک ڈیویڈ بیلی تو ہمارے بولنگ فراپر ہے اور بیٹنگ بھی فراپر ہے اور میڈل آرڈر بھی فراپر ہے میڈل آرڈر میں خوشدل شاہ ہے اور افتخار احمد ہے اور عثمان خان ہے اور نامیں مجھے زیادہ نہیں آ رہی ہے سمجھ تو اس کا مطلب ہے پی ایسل میں ملتان سلطان ایک خطرناک ٹیم ہو سکتی ہے انشاءاللہ اور یہی ایک خاص بات ہے ملتان سلطان میں جو آپ نے بھی منشن کئی ہیں خاص طرح مستلال سلطان کی جو آپ کہہ رہے ہو یہ ہم جھوڑ کے کھیلتے ہیں جو ریسوان بھائی ہے وہ جھوڑ کے کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ہماری پی ایسل کی جتنی بھی پرائز ہوتی ہے وہ ساری جو جتنی منجمنٹ ہے اس میں سارو کو پرائز کرتے ہیں جتنی بھی منجمنٹ ہوتے ہیں ہماری جب پہلی بار پی ایسل میں کھیلے تھے تو اس وقت مائن میں کیا ٹارگیٹ تھا مجھے خواہش تھا میں بابر کو پہلے بول پہ ایل بی کرو یا بوڑ کرو بس میرا خواہش یہ تھا آج کل بابر آزم کو آؤٹ کرنا ہر بولر کی خواہش ہے یہ بتائیے بابر آزم کو آؤٹ کرنا کتنا مشکل ہے مشکل بھی ہے آپ کو پتہ ہے پنڈی کی بکٹر میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تو اس نے میں سیدھا مار رہا تھا میں نے کہا میں نے اس کو پیڑوں پہ مار رہا ہے تو پیڑوں پہ نہیں مار رہا تھا تو وہ چھوکیت دے رہا تھا تو میں نے کوشش کیے بہت وہ نہیں پیڑوں پہ لگ رہا تھا اور جو ملتا میں میں آیا ہوں پہلے بول پہ میں نے پیڑوں پہ مار رہا ہے تو اس کو لگیے اور سیدھا امپایا نے آؤٹ نہیں دیے پھر اس کے بعد تین سیکنڈ رہے گے دو سیکنڈ رہے گے ریزمان بھائی نہیں کہا ریو ریو لے لیا بابر آؤٹ کرنا پھر میں نے سجدہ کر لیا میں نے کہا اللہ پہ کلاکلاک شکر ہے جو میں نے بابر کے جیسا وڈ کلاس بیٹسمن کو میں نے آؤٹ کیے اور پی ایس ایل کی میچ میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ملتان سلطان کا جو میچ تھا کرٹک گلیڈیٹر کے ساتھ میرا ٹارگیٹ تھا جیسون رائی اور اس کو بھی میں نے آؤٹ کیا ہے اور اس کے بعد میرا ٹارگیٹ تھا افتخار اس کو بھی میں نے آؤٹ کیا ہے اچھا تو یہ میرا خواہش تھی بیٹسمن آؤٹ کرنا اور آپ نے پوری کی بابر آزم کے علاوہ کس کھلاڑی کو آؤٹ کرنے کی خواہش ہے بابر آزم کے علاوہ جو وڈ کلاس بیٹسمن ہے انڈیا کی ہے میرے خال میں بہت زیادہ اور اسٹریلیا کی بھی ہے انگلینڈ کی بھی ہے تو کوشش یہ کسی کے خلاف مجھے بھی موقع مل جائے تو انشاءاللہ میں وڈ کلاس بیٹسمن کو آؤٹ کروں اگر آپ کو وڈ کپ کھیلنے کا موقع ملتا تو انڈیا میں کس کھلاڑی کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ کو پتا ہے جو پلینگی لیون ہوتا ہے اسٹینڈ تو پتا نہیں کون سا پلینگی لیون ہوتا ہے کوشش یہ ہے جو اچھا سا فلیر ہوتا ہے ان سے میں نے پانچ آؤٹ کرنے ہیں انڈیا کی طرف سے انڈیا کے خلاف میں نے کھیلنا ہے اگر میں نے کھیلنا ہے تو انشاءاللہ میں نے پانچ آؤٹ کرنے ہیں ان کے ورلڈ کلاس بیٹسمن پی ایسل کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا پار ہے اس کی کتنی تیاری ہے اس کی تیاری الحمدللہ پکی ہو رہی ہے اور میں ابھی کل سے میں بالنگ شٹارٹ کروں گا تو میں نے پہلے چیز چیز سکھنی ہے ہارڈ لینڈ پہ میں پیک رہا تھا تو ہارڈ لینڈ سے مجھے کھوئی مار نہیں رہی تھی اور کوشش میں رہی ہے میں یارکر پہ بھی بھی کام کروں اور کوشش یہ میں سلو ان پی بھی کام کروں اور آف کٹر اور لک کٹر بھی کام کروں فاس بولر عموماً اپنی پیس پہ کام کرتا ہے پیس اس کے بہت بڑا ہتھیار ہے لیکن آج کل ان سوئنگ اور آوٹ سوئنگ بھی بہت امپورٹنٹ ویپن سمجھا جاتا ہے اس پر کتنا عبور ہے آپ کو میں ایک ہی سوئنگ کرتا ہوں ریورس سوئنگ ہوتا ہے میرا اور دو سوئنگ پہ میں نہیں جا سکتا میرا ایک ہی سوئنگ ہوتا ہے ریورس سوئنگ ہے ریورس سوئنگ دنیا کے ہر کونے میں کامیاب ہیں تو میں نے ریورس پہ کام کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے ریورس سوئنگ بھی کیسے بڑھ ہوتا ہے جو وکار بھائی کر رہا تھا وکی بھائی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا اس نے میرے ساتھ رنہ پہ کام کیا تھا ماضی کے بولر عبران خان وسیم اکرم وکار یونس یہ سارے ریورس سوئنگ کرتے تھے تو یہ بتائیے ریورس سوئنگ سیکھ رہے ہیں بقاعدہ اس پہ فردر نہیں الحمدللہ ریورس سوئنگ دو ہے میرا نیچرل ہے اور میں اچھی طرح کرتا ہوں اور اچھی پیسے کرتا ہوں یہ اچھی نتیجہ ہے اس لیے ہے جو میں اچھی پیسے ریورس سوئنگ کرتا ہوں بندے کو بول کرتا ہوں تو ایک سو پچاس جو رفتار ہے وہ ہر کسی کی پاس نہیں ہوتا اللہ پاک نے نیچرل دیے گوڑ گفٹیٹ مجھے ماشا اللہ تو میں نے الحمدللہ اس کو دنیا کو دکھانا ہے جیسے شوئب اختر کو راولپنڈی ایکسپریس وکا یودس کو بورے والا ایکسپریس کہا جاتے تو کیا آپ کو سوات ایکسپریس یا مٹا ایکسپریس کہا جائے مجھے سوات ایکسپریس کہا جاتا ہے لوگوں نے پتہ نہیں یہ نام رکھا ہوا ہے یہ میرا خال میں نکنیم ہے اور لوگوں کے یہ بھی میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو میرا نکنیم اتنا بڑا رکھ دیا سوات ایکسپریس سوات میں تو اور بھی لوگ ہیں وہ بھی ایکسپریس بن سکتے ہیں وہ بھی میرا نام چین سکتے ہیں لیکن ایک سو ساڑھ کے رفتارز بھی کمی نہیں کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جب کھلاڑی کو آؤٹ کرتے ہیں تو آپ ایک تیر کا نشان بناتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے سکھا اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ ہم میں جو ادھر کل رہا تھا ابھی بھی کل رہا ہوں پاک لائن میں ابھی بھی کلتا ہوں پاک لائن میں تو میں نے اس جگہ سے سکھا تھا میرا سیزن ختم ہوا تھا ڈومیسٹک تو میں ادھر ہی آیا تھا فریکٹس کیلئے میرا سیزن ختم ہو کے میں ایک دن گر رہا ہوں اور دوسری دن میں لاہور میں آیا ہوں اپنی اکیڈمی آفیس اچھا ایدھر میں نے پیرسل تک مہنت سٹارٹ کیے ایک مہینہ میں نے ایدھر پیرسل کی مہنت کیے دیو بول سی بھی جو ہم پانی میں ڈالتے ہیں اس کو اس سے بھی بولنگ کیے جو دیو پڑتا ہے جی اس سے بھی سٹارٹ کیے اور نیا بول سی بھی کیتے والہمگللہ آپ پیرسل ایڈ آپ دیکھ رہے تھے ساری وکیٹ مجھے مل رہے تھے جی ایسی دیکھ رہے تھے سارے وکیٹھ ایسان لے رہے ہیں ایسی لگ رہیosing یاکر اور بانس آپ کو کون سا زیادہ پسند ہے گین کرانا مجھے پسند ہے جو بندے کو مار دے تو مجھے وہی پسند ہے اچہ وکیٹ لے لے نئی وکیٹ نہیں جو بندے کو مارا وکیٹ لے لے تو مجھے وہی پسند ہے اچھا تو وہ کون سی مزیدار جا کے لگتی ہے یہ پسلی پہ لگتا ہے ایک ہے یا ادھر موں پر لگتا ہے یا کوئی ادھر لگتا ہے یا کوئی ادھر لگتا ہے ان کی نجیب الاہ کوicationsر مار کے اندار irr которая نے زخمیں کیا تھا اس کے بعد آپ دونوں کی حابس میں کیا گفتگ ہوئی اسے کیا ise انکھوں eth personas کیا ان کو زخمی کر کے آپ خوش ہوئے تھے نئی اس نے میرا میچ تھا میرا حال میں ایک سیسرا میچ تھا ہمارا تو ہم تو سیریز آر گئے تھے وہ ہم نے سکور بھی نہیں کیا تھا ہمور کس اکار میں کیا تھا اس میں میں ایک سو بیس گیا تھا تقریباً تو ہم نے سکور بھی اتنا نہیں کیا تھا پھر بھی میں نے ا persu 읽 واسم کا مارک سوت بھی کا تو میرے اس سے بات ہوئی ہے تو اس سے بات کر کے اس کو میں نے کہا ہے اس نے کہا احسان آپ کے لیے بھولٹ بھی ادھر سیدھر نہیں آئے گا اس پچھ میں تو آپ کے فلٹ بھی ادھر نہیں آئے گا شاہر جانے Credit میں نے کھا mercado بھولٹ بھی واkteا ہے اچھا دیکھ لیں میں نے آپ کو آج مارنا ہے مو پہ تو پہلے بول پہ جو میں نے گل برس کو بول کیا ہے وہ آیا ہے میرے سوچ میں یہ تھا میں اس کو مار ڈالوں اچھا تو بس آپ نے وہ کر دیا اس کا مطلب ہے احسان جو سوچنا ہے وہ کر لیتے ہیں جب تی ٹو اینٹی ڈیبیو میں پہلی بار ہی افان کھلاڑی ابراہیم زداران کو آؤٹ کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے پہلے کون سب پاکسانی کھلاڑی کا نام انجام دے چکا ہے اچھا دیکھا یہ جو ریکاڑ تھا میرے آمین کی وہاں پاکستان کا آ我觉得 میرے آمین کی اس کے بعد ت้들ہ بduino کا سب کھلا ہونا ریکاڑ سے اچھا میں 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 ارب VI لیا اور بھی ریکاڑ چھن لیا اور ک کتنے ریکارڈ آپ نے چھن نے اور کئی ریکاڑ چھن نے اور کئی ریکاڑ چھن نے پہلا ریکاڑ تو میرے 150 ہے ایک صادت کرنا ہے دنیا کا تیسترین بولر بننا ہے پہلا یہی ریکاڑ ہے پہرا اس کے بعد جواردان بول کلاس بولر ہوتا ہے وہ친ہ ہوتا ہے اور جو ٹی ٹونٹی میں لنبر ون ہوتا ہے اور لنبر ون رہنا ہے ایک سال لنبر ون ہونے میں ٹی ٹونٹی میں یا ونڈے میں یا ٹیسٹ میں اگر ایک جگہ پر ہمیں لنبر ون ہونے ہیں تو ایک سال مجھے ایک سال نہیں مجھے تین سال محنت پڑیں گی اس کے لئے آقیب جاوید نے کہا آپ کے بارے میں کہ آپ کو اپنی ٹانگیں تگڑی کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے ابھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آپ نے کہا تھا مجھے آپ کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے وہی ابھی بھی کڑا ہے وہی ٹانگیں ایک سو پچاس کر رہے ہیں ساری دنیا کو حیران کر رہے ہیں تو وہی احسان ہے کوئی چینج تو نہیں وہا اس کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے آنکے پیسل میں دیکھیں آنکے جاویز ریگریٹ کرتے ہیں اس کومیٹ پر یا نہیں ہم لیکن چوٹی سی بریک دیکھتے رہی ہے باقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کے روے روا ملک نصر اسلام علیکم کیا حال ہے میں بلکل ٹھیک ٹاک بھئی آپ کا ایک ٹیلنٹ کہاں پہنچ گئے اور آگے سوپر سٹار بننے میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا یہ بتائیے احسان کو اپنے کہاں سے ڈھونڈا یہ ہیرہ پہلے تو یہ پاک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں از ای آنر جس بچے کو بھی سیلیکٹ کرتا ہوں الحمدللہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتا ہے احسان اللہ علی زیاہ ہے جیم پاکستان کرکٹ بورڈ رہے ہیں انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ ایک یار فاس بولر ہے وان فیفٹی پلس بول کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھ لو تو یہ جب پہلے دن آیا آسان تو جتنے بیٹسمن اندر کھیل رہے تھے تو وہ ڈر گئے اچھا وہ کہتا ہے جی ہم نے اسے نہیں کھیلنا تو مجھے اسی ٹائم پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان کی پروڈیکٹ ہے بلکہ دنیا میں یہ پاکستان کا نام بنائے گا کیونکہ اتنی پیس کے ساتھ اتنی سپیڈ کے ساتھ دنیا میں ایسے بولرز نہیں آتے مینز کہ ابھی بھی ورلڈ ریکارڈ شوئے بختر کے پاس ہے تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاء اللہ اللہ آسان یہ ورلڈ ریکارڈ بھی توڑے گا اور میرے پاس جو ڈیزرونگ اور ٹلینٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کی اکاموڈیشن ان کا کھانا پینا ان کا رہنا پارک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ ایڈیمی خود برداشت کرتی ہے ابھی بھی وہ بتا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے ان کا خیال رکھا کھانے پینے کا ہر چیز اور ابھی انجری کے دوران بھی جس طرح سے آپ نے ان کی مدد کی اور ان کا خیال کیا وہ بے شک قابل تحسین ہے مزے کی بات یہ کہ یہ ہمارے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی سوال نہ بھی کرے تو یہ بتاتا ہے اور یہ بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہمارے لیے کہ یہ احسان جہاں بھی جاتا ہے پارک لائنز انٹرنیشن کرکٹ ایک ایڈیمی کی نمائندگی کرتا ہے اور اتنا بڑا سٹار ڈیلی یہاں بچوں کو بتاتا ہے اپنی فٹنس کے ساتھ ساتھ یہ ینگ بچوں کی کوچنگ کرتا ہے جی اور مجھے بڑی امید ہے کہ احسان کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اور بھی کئی احسان اللہ پارک لائنز انٹرنیشن کرکٹ ایک ایک ایڈیمی سے نکالیں گے کیسی فیلنگ سی جب پہلی دفعہ احسان نے گرین شرٹس پینی تھی میں آپ کو یہ خوشی بیان نہیں کر سکتا جب پی ایس ایل میں میں سٹیڈیم کے اندر ہی تھا تو یہ پلیئر آف دا ٹورنیمنٹ آیا تھا تو میری جنمن خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گیا تھے اور یہ پارک لائنز کے لیے میرے لیے بڑی پراؤڈ مومنٹ تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ مجھ سے ایسے کام لیتا رہتا ہے اور میں ڈیزرونگ اور ٹیلنٹل بچوں کو ہمیشہ دو ڈاؤٹ احسان بہت سے یہاں بہت سے بچے کھیل بھی رہے اور سب بچوں کے رول موڈل ہے یہ احسان اللہ صحیح ہے اور بڑی سپورٹ کرتے ہیں اب جو میری ذمہ داری ہے یہ نبھا رہے ہیں پہلے میں نے اس کے پاس شوز نہیں تھے اس کو میں نے لے کے دیئے اب جس اکیڈمی جس بچے کے پاس شوز نہیں ہوتے وہ احسان اللہ لے کے دیتا ہے کہتے ہیں نا کترہ کترہ دریاں بنتا ہے تو اسی طرح سے احسان کا حصے کا آپ نے کیا اب احسان آپ کے حصے کا اور باقی بچوں کے حصے کا کر رہا ہے یہ بتاتا کہ میری ذمہ داری ہے کہ اب میں نے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے بلکل احسان آپ سوات سے ہیں تو یہ سوات تو بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بتا ہے یہ پاکستان میں سوات کے علاوہ اور کونسا علاقہ آپ کو بہت پسند ہے سوات کے علاقہ جو ہیں بہت پسند ہے اور میں ادھر رہ چکا ہوں اور میرا گھر ادھر ہے تو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے سوات کلام گبین جبا ملم جبا وہ سارے ہمارے سوات میں ہیں تو مجھے وہی خوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد مجھے لاہور بہت پسند ہے اچھا لاہور کی کیا خاص بات ہے لاہور کی خاص بات یہ ہے ادھر گراؤنڈ ہے بہت زیادہ ہے اکیڈمی زیادہ ہے اچھی لوگ بھی ہوتی ہے بری لوگ بھی ہوتی ہے تو اچھی لوگ بہت لاہور میں زیادہ ہیں ایجوکیشن آپ نے کہاں تک حاصل کی ایجوکیشن میرا ٹن پاس ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں جو میرے چار بھائی آ رہے ہیں تو ان کو بھی میں نے ادھر فاک لین ملے آیا ہے اچھا ایک مجھ سے چوٹا ہے وہ ابھی آ رہے ہیں اور ایک ایدھر کیل رہے ہیں ابھی کیچنگ کر رہے ہیں اور ایک ابھی میچ سے آیا ہے تو ہم پانچ بھائی اسی کیل رہی ہیں ابھی بھی کیل رہی ہیں تو وہ بھی بولر ہی بنے گی یا وہ ڈیفرنٹ کوئی بیٹسمن بنے گا کوئی آل راونڈر بنے گا الحمدللہ تین بیٹسمن ہے ایک بولر ہے میرے جیسا اچھا اور میرے خال میں انشاءاللہ آپ چار سال میں اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کرکٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گے انشاءاللہ وہ بھی ون فوٹی بھی بول کرے گا اچھا یہ بچپن میں جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو ماں باب سے ڈانڈ پڑتی تھی کیا آپ ہر وقت کرکٹ کھیلتے رہتے پڑھائی پر دھیان دو ماں باب سے میں نے یہ بات کیا جو میں رینائن کی پیپر آگئی تھی تو میں نے کہا ماں باب نے کہا آپ سبق میں کیوں انٹرس نہیں کرتے تو میں نے کہا مجھے نہیں آتا سبق میں کیا کروں لوگ یہ کرتے ہیں سولوہ تک پڑھتے ہیں ڈگری بھی لیتے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی تو مجھے کیا ملے گے میں تو ابھی ٹین میں ہوں رہے ہیں رینائن کی پیپر دے رہا ہوں تو میں نے وہ پیپر پار دی اور اردر سے بھٹ گیا اور چلا گیا میں نے اپنے اکیڈمی اور اتنا پریکٹس کی سٹارٹ کر لیا میں نے اببو کو کہا مجھے سکول نہیں جانا میں نے کرکٹ میں سپورٹ کرو اور کرکٹ میں میں نے میرے اببو جو ہیں بہت سپورٹ کیا ہے ادھر مجھے پاگلائن انہوں نے بھی لے آیا تھا ادھر میرے ساتھ تھا اور ہر جگہ مجھے سپورٹ کیا ہے اببو نے اور میرے جو ماموں ہیں تو آپ کے والدین ماشاءاللہ سے آپ کو اتنی شہرت مل گئی ہے کسی فیلنگز ہوتی ہے ان کی تو اچھی فیلنگز ہوتی ہے ہر جگہ جاتی ہے تو ان کو بہت عزت ملتا ہے یہ احسان کی امی اببو آئی ہے احسان کو بلائے توڑی سی پکچر ہم سے لے لیں جو شادی میں بھی شادی دوسری کی ہوتی ہے انتظار میرے کر رہی ہے آپ کو اور آپ کے ایک سلپی لینی چاہیے آپ نے کرکٹ کے آغاز میں ہی شادی کر لی کیا لوگ میرے تھی میرے خالے کا بیٹی تھی تو الحمدللہ تھوڑی سی لب مہرج ہے اچھا آرینج مہرج نہیں ہے لب مہرج ہے اچھا تو بھابی تھوڑی سی چیلس نہیں ہوتی ہیں جب آپ کی ماشاءاللہ سے فانز میں اور ان فانز میں لڑکیں بھی شامل ہوں گی بھابی ابھی میرے خال میں ڈی ایم اس کر رہی ہے جو انورسٹی ہے مردان میں عبدالوالی خان انورسٹی پس میں پڑ رہی ہے تو لڑکیں ان کیوں کہہ رہے آپ کو تیہ سے ہیرہ مل گیا ہے تو ساری جلتی ہیں ان سے کھانے میں کیا پسند ہے احسان کو کھانے میں مجھے پسند ہے چکانڈ وہ کیا ہے وہ خاص گرین چاول اچھا یہ وہاں تک خاص تشم ساگ سے بنتا ہے ساگ کاٹتے ہیں پھر اس کے بعد چاول ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بن جاتا ہے چکانڈ پھر اس کے بعد میرے خال سے میں باکمال کی ٹیم کو سواد آنا چاہی ہوں تو یہ ٹرائے کرنی چاہیے دیسی گی اور دودھ اور اس کے ساتھ ملائی وہ مجھے میرے فٹنس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ملے صاحب کو آپ نے ٹرائے کر رہے یہ ڈش؟ نہیں انشاءاللہ کرا ہوں گا سواد لے جاؤں گا ادھر سے ہم اپنے باک سے ساگ کاٹیں گے پھر اس کے بعد بنائیں گے پھر آپ کو بھی انشاءاللہ کلائیں گے سارو کو ٹھیک ہے ٹرکٹ سے جب ٹائم ملتا ہے تو اس کے علاوہ اور کیا کام کرنا پسند ہے آپ کو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی مشکل ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جو انجرد ہوتا ہے اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے تو سر نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے میں گھر میں رہتا تھا اکیلے 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 بچے آتے تھے گیم پہ تو میں تنگ ہوتا تھا سر نے مجھے کال کیا ہے احسان کی در ہو جو محبت سے ایک نام کلاتے ہیں وہ میں نہیں لینا چاہتا وہ میں نہیں لینا چاہتا اچھا کوئی نکنے میں ایک بادشاہ کے علاوہ بھی ہے احسان کا ایک گالی اچھا محبت سے ایک گالی ہے مجھے بہت سوشی ہوتی ہے مجھے بہت سوشی ہوتی ہے پیار سے کچھ بھی بولا جائے تو ادھر سے میں لے آتا پھر ادھر ہم بچوں کو سکھاتے توڑی سی جو میں نے سکھی ہوئے کوچس سے جنے ہمارے پاورن کوچس سے ان سے سکھی ہے اس لئے میں ادھر آ رہا تھا تو الحمدللہ جو رہیب کا سیشن تھا وہ سارا ایسی گزر گیا الحمدللہ کل سے میں بالنگ سٹارٹ کر رہا ہوں ملک صاحب یہی بات ہے کہ فیزیکل فٹنس تو بہت ضروری ہوتی ہے ایک کھلاڑی کے لیے اس کے ساتھ ساتھ منٹل فٹنس کتنی ضروری ہے منٹل فٹنس کے حساب سے یہ اپنے آپ کو بیزی رکھتا تھا بچوں کے ساتھ کوچنگ کر لی اپنی دوسری ایکسرسائز کر لی ایل بو کی تو ایکسرسائز یہ نہیں کر سکتا تھا لیکن تھوڑی بات رننگ کر لی اور اپنی فٹنس کا اس نے پورا خیار رکھا اور اکیڈمی میں اس نے پروپر ٹائم دیا یہ صبح 10-11 بجے آتا تھا شام میں جاتا تھا شروع میں جب اس کو یہ پروبلم ہوئی تھی انجری ہوئی تھی کافی سٹرس تھا چپ چپ رہتا تھا گم سم رہتا تھا پریشان رہتا تھا میرا ورلڈ کپ مس ہو رہا ہے ہندرڈ لیگ میں 40,000 پاؤنڈ کا اس کا کانٹریکٹ ہوا بی پیل میں کچھ راؤنڈ باو چھے کروڑ کا کانٹریکٹ ہوا تو وہ مینٹلی سٹرس ہوتا ہاں تو وہ سٹرس ہوتا ہے تو پھر میں اس کو فوری طور پر اب آپ نے صبح 10 بجے آیا شام میں جایا کرنا ہے تو یہ مینٹلی فرید ایکیڈمی میں بچوں کے ساتھ کوچنگ کرنے میں بیزی ہو گیا ویڈی اپنی اپنی ایلو کے لیے فیٹمیس ہوتی تھی وہ فیٹمیس کرتا تھا تو بچوں کے مرے بچوں کے بہت سیخنے کا محکا ملا اور اب یہ مینٹلی طور پر بڑا فریش ہے اور انشاءاللہ تا جب یہ کم بیک کرے گا سٹرونگ کم بیک ہو گا اور اس کا باکسان کرکٹ پر اچھا جائے گا ایسالا کو گانے سننے کا شوق ہے ہا گانے کا شوق ہے اچھا کونسا گانا آپ کا فیوریٹ اور اگر آپ ہمیں گنگناہ بھی دیں تو ہم مزید خوش ہو جائیں گے ہاں مجھے کمار سانو کا گانا پسند ہے میں وہی گاتا ہوں یہ دعا ہے میری رب سے میری آشکوں میں سب سے میری آشک کی پسند آئی میری آشک کی پسند آئی واہ بھئی احسان میں تو گالک ہے بھی یہ تھوڑے تھوڑے ہے اچھا فلمیں اور ڈرامیں دیکھتے ہیں نہیں فلمیں تو نہیں دیکھتا ڈرامیں بھی نہیں دیکھتا ارتا کول پسند ہے اچھا ارتا کول دیکھا تھا تقریبا میرے خواب میں تھوڑے سی کس دیکھتے ہیں تقریبا سو کس دیکھتے ہیں آپ نے چیپمن کو اردو میں کہا کیسے ہو اور چیپمن نے بھی جواب دیا ٹھیک ہو تو چیپمن کو پلے سے اردو آتی تھی یا یہ پہلے ان کے ساتھ کوئی سیشن لگا لیا تھا اور دکھا لیا تھا اس کو نہیں ملن تھا چیپمن بھی دا ملن بھی دا ملن کہہ رہا تھا یہ انگلیش میں بتا رہا تھا تو مجھے انگلیش نہیں آتا سمجھ آ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے انگلیش سمجھ آ رہا تھا بولنا نہیں آتا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ پہک رہا ہے ہارڈ لینڈ پہ ہی دور آ رہا ہے اس کا بول ہمارا کیوں نہیں آ رہا تو ایسے لگے ہوئے تھے ہم تو پھر چکمہن کو میں نے کہا کیسے ہو ٹھیک ہو ریزوان شاہنشاہ فریدی یا بابر ان میں سے کس کے ساتھ بات چیت کر کے ریلاکس فیل کرتے ہیں آہ ریزوان اچھا ریزوان ریزوان کے ساتھ میں بہت ریلاکس فیل کرتا ہوں دوستی ہیں اس کے ساتھ الحمدللہ تو شیئر کرتے ہیں آپ ٹپس وغیرہ بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو الحمدللہ وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ نے گھر میں ایک سو پچاس ہارڈ لینڈ میں بس ایک سو پچاس کرو یہ تین ڈندے اس میں گھر بس ایک سو پچاس ان تینوں میں سے اچھا کپتان کسے سمجھتے ہیں ان تینوں میں اچھا کپتان آپ کو بتا ہے چانور HER آن دستان کے سwarz السلام کی ان کو ڈ選 ون کو اوہ کپٹFil چاہذار نے گوگل کوئیئے چک کروں گوگل کروں احسان کے بارے میں کیا کیا لکھایا Urs نے گوگل نہیں کیا نہیں آج دیکھوں گا کچھ گوگل کروں گا ��ہ الدfal tem تو گوگل کروں گا حسان کائی لینے آئے تو کیا لکھتے ہیں آٹوگراف میں اور کیسی فیلنگز ہوتی ہیں ایسا ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہونے والا ہے لیکن انڈ میں ہم چاہیں گے کہ وہ جو آپ تیر کا نشان بناتے ہیں وہ ہمیں بنا کر دکھائیں آجے بچوں آجے یہ بھی ساتھ میں چلے آجے بچے آجے ساتھ جی نائس چلے بھئی تینکیو سو مچ بہت مزایا احسان آپ کے لئے نیک تمنائے اور دعا ہے کہ آپ یہ سل میں بہت اچھا پرفارم کریں اور آگے ورلڈ کپ میں بھی آپ بہت اچھا پرفارم کریں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ